نمسکار بہت سباکت آج سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں انجیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ دیواری بقت اوچلا اتراکن کی خبروں سے آپ کو روبرو کروانے کا سب سے پہلے بڑی خبر سے اس پر شروعات کرتے ہیں آپ کو دیدے اتراکن ویدان سبا کے بجت ترتے کا چوتھا دن آج ہو ویدان سبا میں آج بجت پر چرچہ ہوگی کئی مددوں پر سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں ویپکش ہے دو بلال آپ کو بتا دے کی کل سرکار نے اپنا بجت پیش کیا ہے تو آج بجت پر چرچہ کی جائے کی کئی مددوں کو آج ویپکش اٹھائے گا سرکار کو گھیرنے کیلئے کیونکہ جہاں ستاپ سرکار کا کہنا ہے کہ یہ بجت بہت اچھا بجت ہے تو اہی بجت اس بجت پر سوات اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے مکہ منتر پوشکر سنگھ دھامی کا کہنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے ساتھ اس بجت کو بنایا گیا ہے اور ویپکش اس پر حملہ بول سکتا ہے تو ویدھان سبھا میں آج بجت پر چرچہ ہوگی آپ کو بتا دے کئی مددے ایسے ہیں جن پر سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں ویپکش رہنی والا ہے تو چوتھا دن ہے بجت سب تر چل رہا ہے اس وقت اتراخن ویدھان سبھا کا اور ایسے میں کل جہاں ویتمنٹری نے بجت پیش کیا بجت میں کئی لوک لبھاون وادے کیے گئی ہیں جو دوہزار چوبیس کے وزن کو دیکھتے ہوئے یہ بجت کئی نہ کئی تیار کیا گیا ہے اور ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو ویپکش کا کہنا ہے کہ یہ بجت جنتہ کے ہیت کا بجت نہیں ہے ایسے میں آج جو کل پیش کیے گئے بجت پر ہی چرچہ کی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا آج یہ ویپکش کے ان مددوں پر سرکار کو گھیرتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ کئی مددے ایسے ہیں جن کو تیار کیا گیا ہے ویپکش کی طرف سے بہت سی امیدیں جنتہ کو ہیں آپ کو جانکاری دے دے کہ بجت تو اگلے سال تک اتراخن سرکار پر بجت کے برابر کیونکہ آپ کو بتا دیں محلاش شکتی کرن کے لیے بھی سرکار نے اس بجت میں جگہ دی ہے اور ایک ہزار تیرہ ہزار نو سو بیس دشن بلپ ایک دو کروڑ کا پرابدھان کیا گیا ہے محلاؤں کے لیے دو خاص یو جنائی بنائی گئی ہیں چلے ایک اور بڑی خبر سے اس وقت آپ کو روبرو کرواتے ہیں دھامی کیابنیٹ کی بیٹھک آج رہنے والی ہے بڑی جانکاری سے اس وقت آپ کو روبرو کروا دیتے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ کل بجت پیش کرنے کے بعد آج دھامی سرکار کی جو بیٹھک ہے کیابنیٹ کی وہ رہنے والی ہے ایسے میں اس میں سی ایم دھامی کی ادھیکشتہ میں یہ بیٹھک کا ایوجن کیا جائے گا لنچ بریک کے دوران کیابنیٹ کی یہ بیچک ہوگی کیونکہ ویدان سبا کا ستر بھی چل رہا ہے اور ایسے میں آج چوتھا دن ہے تو جب لنچ بریک ہوگا تب دھامی کیابنیٹ ادھیک جانکاری کے لیے سیدھر روک کرتے ہیں سمجھا تھا ابھیشیک کا ابھیشیک جانکاری دیجئے بجت پیش کر دیا گیا ہے سرکار کے طرف سے اور کیونکہ آج چوتھا دن ہے اسی بجت پر آج چرچہ کی جائے گی ویپکش کا کیا کہنا ہے کیا وہ مدی ہیں جو آج ویدان سباپ میں اٹھنے جا رہے ہیں بلکل دیکھئے بجت ستر کا چوتھا دن ہے اور کل کیونکہ بجت پیش کیا گیا ہے سرکار کے طرف سے دعوی کیے گئے ہیں کہ کئی لوگ لباون جو جو جنائے ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں اس کے علاوہ بات کری جائے بجت پیش کیا گیا ہے کئی جیسے ملہ سسٹر شکرن کی بات کی اس میں بجت کا پرافدان کیا گیا اس کو بڑھایا گیا ہے اس کے علاوہ جو پرٹرنیٹی ہے اس کے بجت کو بڑھایا گیا ہے کئی جو بھی بھاگ ہیں ان کی جو بھی مان کی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس بجت کو پیش کیا گیا ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس بجت سے جو ہے اتراخن میں کئی ایسی یوجنائے ہیں جو اتراخن کے وطاس کے لیے بہت ضروری ہوں گی اور آنے والا جو 2025 ہے جو سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ اتراخن راجی دیش کے سب سے اگرینی راجیوں میں سے ایک ہوگا اسی کو دیکھتے ہوئے اس بجت کو پیش کیا گیا ہے ویپکش کے بہت سارے سوال ہیں اور انہی سوالوں کے لیے آج کا دن جو ہے وہ رکھا گیا ہے آج اس بجت پر چرچہ ہوگی اور چرچہ کے ساتھ جو ویپکش کے کتنے بھی سوال ہیں وہ صدن میں ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ سرکار دینے والی ہے لیکن ابشیک بجت پر ویپکش کا کیا کہنا ہے کیونکہ بجت تو کل پیش ہو گیا ہے اور میڈیا سے روگرو بھی ہوا ہے ویپکش آپ بلکل دیکھیں بجت جیسی پیش ہوا اس کے بعد سے لگاتار ویپکش سرکار پر حبلہ ور ہے ویپکش کا لگاتار آروپ ہے کہ روزگار کو دھیان میں سرکار نے نہیں رکھا گیا ہے کیول واہ واہی لوٹتے کے لیے اس بجت کو پیش گیا گیا ہے جنتا کے حط میں اس بجت کو ویپکش نہیں بتا رہا ہے اور انہی اسی کو لے کر کے ویپکش کے لگاتار جو سرکار نے بجت جو پیش کیا ہے اس سے آکھے کس طرح سے دیش کے اگرنی راجوں میں اتراکھنڈ کو لاہ پائیں گے تو اس طرح کے کئی سوال ہیں لیکن سوالوں پر پریچرچہ ہوتی ہے صدن میں جب کاروائی شروع ہوتی ہے یا بجت پیش ہوتی ہے اس کے بعد صدن میں ہی پریچرچہ شروع ہوتی ہے بجت سے کس طرح کا پرابدھان کیا گیا ہے دھامی کیبینٹ کی بیٹھک بھی آج رہنے والی ہے اس میں کیا ایجنٹو رکھا گیا ہے بلکل دیکھیں بہت ہی مہتکون بیٹھک ہے کیونکہ کئی بندوں پر دھامی کیبینٹ نے جو پہلے دن جب سطر شروع ہوا تھا دھامی کیبینٹ نے ان پر محل لگائی تھی جس میں سے اندھلون کرک کو دس دی آرکشن دینے کا ایک دستاف تھا تو کئی اہم بندوں پر اس دن چرچہ کی گئی تھی تستا پاس کی گئی تھی اور آج کی جو بیٹھک ہے جو آنے والے جس طرح سے بجٹ ہے اور بجٹ کے لے کر کے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر جو ہے دھیان کیمبریت ہے ساتھ ہی کیبینٹ کی اس بیٹھک میں کئی مہتوپون بندوں جس طرح سے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے پشک بہت دھانیواد آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے